اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو ایسا ہے کہ لائٹسی فرانسی جو ہے فروکس جو بچوں کی ہیں ان کے ڈیزائن آگئے ہیں یہ آپ لوگوں کو سارے ایک ایک کر کے چیک کراتی جاتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میں بہت ہی کم بجٹ میں بن جانے والے ڈریسز کی ویڈیوز بناتی ہوں جو آپ کے لیفٹ اوور پیس ہے نا گھر میں مطلب آپ نے اپنے بنایا ہیں تو بچ گئے ہیں جو پیس اگر تو آپ کا سائز سمال ہے میڈیم ہے لارج ہے تو ضرور آپ کے بچے کے اندر سے پیس نکلائیں گے اور پھر اگر پیس نکلے ہیں تو ان کو کس طرح سے ریکریٹ کرنا ہے میں نے پرانی ویڈیوز میں پچھلی ویڈیوز میں میں نے ایسے ایسے پیس بھی ڈالے ہیں جو بلکل آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اتنے اتنے فینسی ڈریس کا صرف اتنا سا بھی پیس بچا ہے اس کے ساتھ میں نے بزار سے تھوڑا سا فیبریک اور لاکر اس کو ایسا ایسا ریکریٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا ویڈیو دیکھ کے تو جن لوگوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اتنے خوبصورت خوبصورت بیزائن بھرے پڑے ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو تو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں اور آپ لوگوں کی کوئی بھی کیوری ہونا تو آپ لوگ انسیگرام پر آ کر میرے سے بات کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی یہ پہلی فروک ہے یہ میں نے پہلے بھی ایک دفع ڈالی تھی اس کی ویڈیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی وائرل ہوئی ہے اتنی کلر فل یہ ہے یہ صاف پیس ہے میرا ہے small to medium میرا اپنا سائز ہے اگر میں نے اپنا ٹراؤزر بھی سٹیچ کیا ہے یا میرا کچھ بھی سٹیچ ہوا ہے اس میں سے اتنا کپڑا تو نکل آیا ہے اور یہ ڈیڑھ سے دو سال کی بچی کا سائز ہے میری بچی اب ماشاءاللہ سے چار سال کی ہو گئی ہے یہ جب وہ ڈیڑھ سال کی تھی تب میں نے یہ ویڈیو ڈالی تھی اور اس میں یہ ڈریس ڈالا تھا اور اس بچے ہوئے کپڑے سے یہ فروک بنائی گئی ہے اور یہ دیکھیں اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ پورا پیس ہے یہ فرنٹ والا اور بیک والا اور یہ میں نے اس کی باٹ یوک سٹائل اس کی یہ باڈی بنائی ہے یوک سٹائل چھوٹی سی کیونکہ میرے پاس پیسیز ہی اتنے اتنے تھے یہ اتنا پیس ہے یہ اتنا پیس ہے اور یہ اتنا پیس تھا اس کو میں نے باڈی وہ یوک سٹائل میں ڈال دی ہے اور بہت ہی کلر فل سی جو ہے نا وہ لیس لاکر لگا دی ہے اور بہت ہی وہ آوٹسٹینڈنگ سی لوگ کاری ہے اس کی کیونکہ وائٹ کپڑا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ شاپ کرو گے تو یہ پہنا ہوا بھی بچے کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگے گا اس کے علاوہ جی یہ پینلز تھے اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ پینل ہے لائم لائٹ کے یہ مجھے کہیں سے ملے گے تھے یہ تھری ہنڈرڈ کے اور اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں میں نا کہ ایک مارکٹ میں بھی جاتی ہوں لہار کی ایک مارکٹ ہے اوان مارکٹ کے نام سے وہاں پہ یہ میں نے وہاں سے لیے تھے وہاں بھی نا یہ تول کے دیتے ہیں یہ سارا کپڑا اس طرح سے انہوں نے نا مجھے پینل بنے ہوئے تھے یہ اسی طرح اتنا پینل ہے یہ دیکھیں یہ اتنا پینل ہے ایک یہ جوائنٹ ہے اور ایک یہ جوائنٹ ہے یہ اتنا چوڑا پینل ہے کیسے بتاؤں یہ دیکھیں بس ایک بلشت پینل ہے اور ان کو میں نے جو ہے نا وہ سب کو جوائنٹ کر کے اس طرح کی کوئی فروگ بنا دیا اس طرح کی یوک سٹائل میں اس کی نیک ہے یہ دیکھیں یہ سٹائل میں نیک ہے ایک پینل کی نیک بن گئی ہے فرنٹ اور بیک کی باقی جتنے پینلز تھے ان کی فروگ اور ٹراؤزر بن گیا چار پینلز کا جو ہے وہ ٹراؤزر بن گئے اس طرح سے اچھا یہ لائنٹ کے کٹ پیس تھے لائک لائنٹ کی کوئی آئی تھی ایک کلیکشن اس طرح کی نا تو اس کے جتنے بھی کٹ پیس بچ کے وہ والی مارکٹ میں آتے ہیں جتنے بھی برینڈز کے کٹ پیسیز ہیں وہ آتے ہیں تو وہاں سے یہ میں نے لیا تھے یہ پیسٹ پرنٹ کپڑا ہے پیسٹ پرنٹ کپڑا ہے یہ ہونا نہیں ہے پریس نہیں ہونا یہ جتنا بھی آپ لوگوں کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے یہ سارا پیسٹ پرنٹ ہے تو یہ نہ ہوتا نہیں ہے آج اس کو میں نے پہنانا تھا تو میں پریس کرنے لگی ہوں یہ پریس نہیں ہو رہا تھا یہ پریس نہیں ہوتا لیکن پہنا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بہت ہی کوئی الگ چیز ہے لون کارٹن فینسی چیزوں سے ہٹ کے ہے تھوڑی اس کے بھی میں نے تھوڑی کلر فول یہ زگ زگ والی لیس لگا دیئے اس طرح سے اور وہی لیس جو ہے نا وہ میں نے ڈوری لیس کہہ لیں ڈوری کہہ لیں وہی میں نے پینلز کے درمیان میں یوز کی ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ پینلز ہیں اور اس کے بھی اس طرح سے یہ پریس نہیں ہوتا اور لوگ اس کی بہت ہی خوبصورت آئی اگر میں دوبارہ آپ لوگوں کو ڈوری دکھاؤں تو اس طرح سے اچھا پینلز آپ لوگ خود بھی ڈال سکتے ہیں پینلز آپ لوگوں کو اگر ملیں جو لوگ تو اس مارکٹ میں جاتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس مارکٹ کا پتہ ہمیں بھی بہت ہی ریزنیبل اور چیپ پرائس پر آپ لوگوں کو وہاں سے برینڈز کے کٹ پیسیز مل جاتے ہیں اگر آپ لوگ وزیٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگ خود وزیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے کسی کو کمپلیٹ ایڈریس چاہیے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے تو آپ لوگ انسٹرگرام پر میں لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی انسٹرگرام پر آ کر میرے سے بات کر لیجئے جس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ایڈریس کی ضرورت ہے اس مارکٹ کے یا جو بھی آپ کی کیو ری ہو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہی یہ میں نے بنایا ہے اس کا سلیپنگ سوٹ ٹائپ یہ بھی تول میں کپڑا ملا تھا اور اچھا مل گیا تھا فیبرک تو بہت ہی سوفٹ ہے اور اس طرح کے پرنٹ کے کچھ یہ لوگ ہے ٹھرے میں اب لوگوں کو صحیح طرح بتاتی ہوں یہ اس کے بٹن پنچ کرانے والے لگنے والے ہیں یہ لوگ ہے اس کی پوری شیپ یہ بین والا گل ہے اور یہاں پہ میں بٹن پنچ کرا کے لگا دوں گی تین سے چار بٹن پنچ ہوئیں گے اور یہ اس طرح سے کھلا کھلا ڈیلا ڈیلا سے تھوڑا اور فیبرک بزاتے خود بہت ہی سوفٹ ہے اس کے علاوہ جی ایک اور ہے وہ میں نے سٹچ کیے یہ والی کولر والا گل ہے اور یہاں پہ بوکس پلیٹس بوکس پلیٹس نہیں ہیں یہ والے اتنے پلیٹس ہیں یہ دیکھیں اتنا جوائنٹ ڈال کے صرف اتنے اتنے پلیٹ ڈالے ہوئے ادھر سے اگر جو لوگ سٹچ کر لیتے ہیں ان لوگوں کو آئیڈیا ہوگا اور میں کوشش کروں گی ایک فروک اس طرح کہ میں آپ لوگوں کو سٹچ کر کے دکھاؤں اور یہ کولر ہے اس کے اچھا یہ عربی لینن ٹائپ کپڑا یہ بھی گھر میں بچ گیا ہوا فابرک سے یہ سٹچ ہوگے ہیں اور اس طرح سے اس کے بازو ہیں جو لوگ میری پہلی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ میں بہت زیادہ اس طرح کی بازو بنانا اس طرح کی سلیوز دیزائن بنانا بہت ہی پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ بچے کو خود بھی اوپر کرنے نیچے کرنے بہت ہی آسان ہوتے ہیں اس طرح سے یہ کولر والی اس کی نیک لائن ہے اور یہ پلین پٹی لگا دیا میں نے اس پہ یہاں بھی ایک پنچ والا بٹن لگ جائے گا اور بہت ہی خوبصورت اچھا ایک بندی نے ایک دو بندی میں پوچھا تھا یہ پنچ والے بٹن کہا سے لگتے ہیں یا جہاں سے آپ ہماری مارکیٹ میں اگر میں اپنے شہر کی بات کروں جہاں سے وہ مشین نہیں ہوتی پی کو لگوانے جاتے ہیں یا اس طرح کی انہی دکان دکان وہاں سے ہی پنچ والے بٹن کبھی جائیں ان کے پاس اور کہیں کہ ہم نے پنچ والے بٹن لگانے تو وہ آپ لوگوں کو لگا دیں گے اچھا کسی ایک ادھی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ہوتے کیسے اوپر وہ میررر ٹائپ ہوتے ششہ ٹائپ ہوتے اور نیچے سے دوسرے کے اندر فکس ہو جانے والے سب سے ہوتے ہوتے خود کھول لیتا اور بند کر لیتا اس کے رابا جی ایک یہ بھی ٹراؤزر سٹیچ ہوا تھا گھر میں اس سے بچ گیا ہوا کپڑا تھا تو جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا میرا small to medium سائز تو میرے ٹراؤزر سے اتنا کپڑا نکل ہی آتا ہے ایک میری بیٹی کا ٹراؤزر بن جائے یا اس طرح کی شرٹ مطلب تھوڑا سا اگر میں کپڑا لاتی ہوں تو اس وجہ سے تول میں کپڑا لاتی تھوڑا سا ایکس جاتا ہے کلر فل بھی لگائی جا سکتی تھی لیکن ایک کلر فل والی میں جانا چاہ رہی تھی جمعے والے دن پڑھ لے اور ماشاء اللہ سے سپارا پڑھنے جاتے ہوئے پہن لیا کرے گی اس لیٹ کلر کے ڈرس اس لیے میں لائٹ ٹچ میں جانا چاہ رہی تھی اور بہت اکنومکل مجھے یہ ڈرس پڑھ گیا ایک یہ اس کے سلیٹس والے وہ بنائے سائیڈ اس کی تو ایک تھا یہ اچھا جی بہت اپنا خیال رکھئے گا اور نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہوئی آئی ہو تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے سبسکرائب کرنا مات بولیے دیجئے